جناب شاہد خاکان عباسی صاحب جناب رانہ سناؤلہ صاحب اور پندی کی بہت محترم قیادت جو اس وقت سٹیج پر موجود ہے اور پندی ڈیویجن کے میرے شیروں میری شیریوں السلام علیکم بڑی آپ کی جورت کو بھی سلام یہ جو میری خواتین یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں یہ مجھے نیچے سے آوازیں لگا رہی تھیں کہ مریم آئی لاف یو مریم لاف یو ٹو اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون میں ان کے جلسوں میں ان کے کننینشنز میں ان کے گیادرنگز میں خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے شاہ باش اور ابھی آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے میاں تیرے چانے والے پندی والے پندی والے تو آج اس کننینشن میں اتنی بڑی تعداد میں آپ نے شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ نواز شریف چاہے لنگن میں ہو یا لاہور میں ہو میاں صاحب اگر آپ سن رہے ہیں مجھے پتہ ہے وہ سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے لائیو تو میں پندی کے عوام کی آواز آپ کو پنچھا دوں پندی کے عوام کہہ رہی ہے میاں صاحب we love you اور میاں صاحب نے یہی کہنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں میاں صاحب کی طرف سے جواب بھی لے لو میاں صاحب نے کہا پندی i love you too اور نواز شریف صاحب کی پندی سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں آج جب میں اس کنونشن میں آ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو پاکستان کی پہلی موٹر وے کا آغاز انہوں نے راول پندی سے کیا اور پندی کا ہر منصوبہ نواز شریف اور شہباز شریف کی محبت کی گواہی دے رہا ہے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے چاہے وہ میٹرو بس منصوبہ ہو یا وہ راول پندی کارڈیولوجی آرائی سی ہو جہاں آج بھی غریب کا دل کا مفت علاج ہوتا ہے یا راول پندی یورالوجی ہاسپٹل ہو یا راول پندی سے مری جانے والی ایکسپریس وے ہو ہر منصوبہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ نواز شریف پندی سے محبت کرتا ہے جو خواتین کی یونیورسٹیز ہیں جو کالجز ہیں جو کھیل کے میدان نواز شریف اور شہباز شریف نے بنائے ہیں میں ابھی وہ منصوبہ گننے لگ جاؤں تو مغرب ہو جائے گی لیکن ایک بات ضروری ہے ایک وہ بھی حکمران رہا ہے جو چار سال یہاں پر بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا تھا وہ گھڑی چور کون نواز شریف خدمت میں مصروف رہا وہ گھڑیاں چوری کرنے میں مصروف رہا ایسے پاکستان کا یہ حال نہیں ہوا وہ گھڑیاں چوری کرتا رہا ابھی اس میں بھی آ جاتے ہیں نواز شریف کے میں نے اتنے منصوبے گنوا دیئے اس شخص نے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کے کرزے ایک طرف وہ اکیلا چوبیس ہزار عرب کے کرزے لے کر ایک منصوبہ بتاؤ جو پنڈی میں لگایا ہو ہے کوئی منصوبہ لگایا پنڈی والو ایک چیز آپ بھول گئے ایک منصوبہ لگایا اس نے وہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ جو کہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا اس میں مال بنانے کا منصوبہ ضرور لگایا اس نے اور وہ جو الکادر ٹرسٹ تھا جس میں وہ پنجاب کو اور پاکستان کو پچاس ارب کا ٹیکہ لگا کر چلتا بنا اس کا ٹرسٹی بھی خود بن گیا اور دوسری ٹرسٹی اپنی وائف کو بنا گیا وہ بھی منصوبہ امران خان کا تھا پنڈی والو پنڈی والو ایک سیکنڈ مجھے ابھی ملک ابراہ صاحب کہہ رہے تھے اور میرے جیل کے ساتھی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے ورکر میں بڑی جان ہے تو میں نے کہا اگر مسلم لیگ نون کے ورکر میں جان نہ ہوتی تو پچھلے پانچ سال جو مسلم لیگ نون کے لیڈران اور جماعت اور ارکان اور ورکر کے ساتھ ہوئے آج اس کے بعد بھی اگر ورکر اس طرح سینہ تان کے کھڑے تو جان ہے تو کھڑائے نا لوگ مجھے مبارک دیتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو مسلم لیگ نون کے چیف اورگنائزر کا عوضہ مل گیا میری مبارک یہ میری مبارک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ان کارکنوں کی مبارک ہے آپ کو مبارک ہو ملدی والوں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو تباہ حال پاکستان ملا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے جب جب بھی نواز شریف کو پاکستان ملا تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے نواز شریف جاتا ہے اور جب ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چلو بھائی چھٹی کرو نکلو صرف دفتر سے نہ نکلو اس ملک سے بھی نکل جاؤ اس کو دیس نکالا دے دیتے ہیں کل مجھے کسی نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں میں نے کہے وہ اس مٹی کا بیٹا ہے ادھر ہی واپس آئے گا لیکن پہلے یہ بتاؤ پہلے یہ بتاؤ بار بار اس کو جانا کیوں پڑتا ہے ملک شھوڑ کر مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے لیکن مشکلات کو ٹھیک کرنے والا ایک ہی نام محمد عباس شریف ہمارے لوگ کہتے کہ ہمارا مقابلہ عمران سے نہیں مہنگائی ہے تو پنڈی والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا مہنگائی اور عمران ایک ہی چیز کے دو نام نہیں مہنگائی کا دوسرا نام کیا ہے مہنگائی کا دوسرا نام مہنگائی خان عمران خان ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں میرے بچوں بڑی تعداد میں یہاں نوجوان کھڑے مرد خون دو کلو پڑ جاتا ہے جب میں آپ کو دیکھتی ہوں لوگ کہتے کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوان نہیں ہیں اس سیلیکشن میں پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوانوں کی سب سے بڑی فوج ہے انشاءاللہ مرد خون دو کلو پڑ جاتا ہے مرد خون دو کلو پڑ جاتا ہے مرد خون دو کلو پڑ جاتا ہے بندی والوں یہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے خصوصی طور پر خواتین جب عمران خان نہیں تھا تو کیا مہنگائی تھی پاکستان میں جب عمران خان نہیں تھا اور نواز شریف تھا تو چار سال روٹی دو روپے سے پانچ روپے تک بکتی تھی آٹا پینتیس روپے کلو سے بڑھا نہیں گھی ایک سو چالیس روپے سے کلو سے بڑھا نہیں چینی پچاس اور پچپن روپے کلو سے آگے نہیں بڑھی کیوں سبزیاں چند روپے کلو تھی گھی سواری سبزیاں جو ٹماٹر پیاز آلو سب چند روپے کلو تھے کیوں اور غریب پیٹ بھر کر سوتا تھا سوتا تھا نا جب سے عمران خان آیا اس ملک سے مہنگائی جانے کا نام نہیں لے رہی انشاءاللہ مہنگائی اور عمران کو اکٹھے اٹھا کر بار پھینکیں گے جابل پنڈی والو ذرا مجھے بتاؤ کہ آئی ایم ایف سے جو ابھی نیگوسییشنز کر رہے تھے شہباز شریف صاحب اور عصاب دار صاحب کیا عمران خان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے آگے آئی ایم ایف کے آگے عمران خان کو بٹھانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا عمران خان کو قوم کو کہ یہ جو میں قوم کو مہنگائی کی دلدل میں پھسا کر جا رہا ہوں اور خود جا کے زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ کے عوام کا تماشا دیکھ رہا ہوں ذرا بتاؤ آ کر کہ جنگل میں آگ لگانے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے یا آگ بجانے والے کو شیروں شیرنیوں یہ بات پلے سے باندھو کہ جو بارودی سروں گے عمران خان آئی ایم ایف معایدے کی شکل میں بچھا کر گیا ہے شہباز شریف دن رات ایک کر کے وہ بارودی سروں گے چن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس وقت بہرانوں میں ملک ہے معیشت صرف بنی گالا اور زمان پاک ہی ٹھیک ہوئی ہے ملک کی معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ معیشت کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی چند سال لگیں گے لیکن اگر معیشت کو مسلم لیگ نون ٹھیک نہیں کر سکتی پاکستان کی کوئی دوسری جماعت ٹھیک نہیں کر سکتی اور صرف یہ آئی ایم ایف کا معایدہ نہیں ہے جس کا مجرم امران خان ہے جس کو یہ خاتون خانہ کہتا تھا نا اپنی یہ جو خاتون خانہ کس کو کہتا تھا وہ ملک کا حال یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اس خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصل میں خاتون خانہ تھی اور کہتے وہ گھریلو خانہ ہیں وہ معصوم خانہ ہیں بھئی بڑی گھریلو خانہ ہیں جو ایک ایک فائل پہ دس سخت کے وز پانچ پانچ کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہی ہے یہ ملک کو لوٹنے پر لگے تھے جیبے بھرنے جو عوام کو آج کہہ رہا ہے نا جیلے بھرو وہ اپنے چار سال جیبے بھرنے پر لگا تھا اسی لیے ملک کا آج یہ حال ہے دیکھو مسلم لیگ نون بھی تین مرتبہ وزارت عظمہ مسلم لیگ نون کے پاس رہی کوئی ایک آوڈیو لیگ دکھا دو جس میں کبھی نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہو کہ سائفر پر کھیلیں گے اب کہ پانچ کیرٹ کی انگوٹھی دے دو میں کل فائل پہ دس سخت کرا دیتی ہوں کوئی ایک آوڈیو سنوا دو وہ نہیں ملے گی کیونکہ نواز شریف کو اس قوم کا درد ہے اور 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 کیونکہ کارکردگی صفر تھی خیبر پختون خان کے دس سال دیکھ لو اور شہباز شریف کے دس سال دیکھ لو نواز شریف کے چار سال دیکھ لو ہے نمران خان کے چار سال دیکھ لو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں کارکردگی زیرو آج بتانے کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں ہے آج بھی اپنی حکومت نہیں لیکن کاغذ سے پڑھ کے غلط بتاتا ہے قیمتیں آج بھی غلط بتا رہے کیوں اور کاغذ سے پڑھا اور غلط بتا رہے تو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں تھی تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے آ گیا انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے سبت سیکھا جنرل فیض کے چیلے چانٹوں سے سبت سیکھا اور اس گند کو کندوں سے اتار کر دور پھینک دیا اب اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندوں پہ چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے ابھی جو کل پر سو آڈیو آئیے وہ پرویز الہی صاحب کی سنیے نا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جسٹس مظاہر علی نقوی کی عدالت میں بینچ بنوا دو تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کل آڈیو میں کہہ رہی تھی وہ ڈوگر صاحب کو جن کو ابھی ابھی سپریم کورٹ کے چند ججز نے لگایا ہے اس کو کہہ رہی تھی فکر نہ کرو سپریم کورٹ میں ساڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تیکنوں دسرے اور سانوں بھی پتا ہے ساڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھو ان کا نام آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور اسطیفہ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں کیا اسطیفہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے اناثر کا اتصاب کریں میں عدلیہ پوری کی بات نہیں کرتی مجھے پتہ ہے کہ ہماری عدلیہ میں بہت ایماندار انٹیگریٹی والے ججز بھی ہیں اس لئے میں عدلیہ کی بات نہیں کرتی میں فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو فیض کے جانے کے بعد بھی آج اس کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھنا تاریخ میں ایسے ججز کا نام ایسے آئے گا جیسے بابا ذہمت کا نام آتا ہے مو چھپا کے وہ آج جاتا ہے عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے آج کسی جو پبلک کی تقریب ہوتی اس میں جانے کے بابا ذہمت قابل نہیں ہے مو چھپا کے جاتا ہے ایسے ججز کو باقی ماندہ زندگی مو چھپا کر گزارنی پڑتی ہے تو اور کہہ رہا ہے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ججز کے خلاف مہم چلا رہی ہے آڈیوز تمہاری لیگ ہو رہی ہے اور ججز کے خلاف مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے اور تمہاری آڈیوز میں نام آنے کی وجہ سے ججز کی جو تہذیق ہو رہی ہے وہ مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے بار بار عدلیہ تمہیں کہہ رہی ہے عدالت تمہیں کہہ رہی ہے عمران خان عدالت میں آ جاؤ زمانتے مانگتے ہیں وہ کہتا ہے عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے وہ کون سا پلاسٹر ہے وہ کون سا پلاسٹر ہے پنڈی والوں بتاؤ جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا عدالت تمہیں بلا بلا کر تھک گئی دیکھو ایک میری بات سنو نواز شریف نے تو دو سو پیشیاں بھگ دی میں نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ہفتے میں پانچ چھ دن ہم عدالت میں ادھر ہی پنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں میں اور میرا باپ روز کھڑے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا ایک گھنٹے میں نواز شریف کو پیش کیا جائے وہ وہ قانون کے آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولاد کے ہوا کرتے تھے آج عمران خان کے لیے وہ موم کے ہاتھ کیوں بن گئے مجھے ذرا جواب دو نواز شریف کو یہ سہولت حاصل تھی یہ ہوا چھ بجے عدالت نے کہا چھ بجے عمران حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آسکتا انہ نے کہا سات بجے حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آسکتا انہ نے کہا اچھ بجے حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آسکتا انہ نے کہا اچھا نہیں آسکتے تک کچھ دنوں کے بعد پیش ہو جانا یہ سہولتکاری نواز شریف کو حاصل تھی سہولتکاری تمہاری ہو رہی ہے اور مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے شرم کرو شرم کرو اور یہ بتا دو اس کا کوئی اقامہ والا کیس نہیں ہے بیٹے سے تنخان آ لینے والا کیس نہیں ہے اس کے کیسز اصل ہیں تیرین خان والا جو اس کی بیٹی کا کیس ہے جس کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا کون سے وہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے تو شاہ خانہ کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے فارن فنڈنگ والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے القابی ٹرس والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے تو اس سچے کیسز ہونے کے باوجود آج جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں مجھے نہ بھلا ہو چلو اسی بہانے اس نے یہ تو مان لیا کہ یہ بزرگ آدمی ہے بزرگی کو پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو نواز شریف کی بیماری کا مزاک اڑانے والا آج ہر بات میں اپنا پلاسٹر دکھا دیتا ہے کہتا ہے میری تو ٹانگ ٹوٹھی ہوئی ہے لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو اور خود رات کو دوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی نا اور پھر جب دوگر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران دار جج نے مجھے آپ کے لیے بھیجے آج سو جائیں کچھ نہیں ہوگا تو پھر باہر جان کے دیکھتا ہے کہ خواتین اور بچے کھڑے ہیں نا مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے گرفتاری سے بچانے کے لیے پنڈی والوں ہسنا نہیں ہے یہ لطیفہ نہیں ہے یہ سچی بات ہے کیا بزدل آدمی پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کا ایک ایک لیڈر چاہے وہ حنیف عباسی ہو یا وہ شارد خاکان عباسی ہو یا رانہ سنہ اللہ ہو شیر کا جگر چاہیے گرفتاری دینے کے لیے شیر کا جگر یہ بزدل خان اور اس کی پوری جماعت مل کر بھی مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنمہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جروتار بہادری مسلم لیگ نون کا نشان ہے شیر کا نشان ہے پلاسٹر نہ ہو گیا ٹانگ کا پلاسٹر نہ ہو گیا پشاور کی بھی آٹی ہو گئی جو اترنے کا نام ہی نہیں دے رہا اور پھر ہم لوگ چھے چھے مہینے جیل کاٹ کے آئے ڈیت سیلز میں رہ کے آئے رانہ سنہ اللہ صاحب سے پوچھیں شاید خاکان عباسی سے پوچھیں حنیف عباسی سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں ایک دن نہیں روئے ایک دن نہیں روئے اس مالک کا کرم ایک دن نہیں روئے بھئی جیلے بعد میں بھرنا وہ جو دو دو تین تین دن تمہارے لوگ جیل کاٹ کے آرے پہلے ان کا رونا دھونا تو بند کرو کوئی بزرگ ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کسی کو بچے یاد آگئے تو کیا مسلم لیگ نون میں بزرگ نہیں تھے کیا مسلم لیگ نون والوں کے بچے نہیں تھے میری چودہ سال کی بیٹی کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کیا وہ روتی رہ گئی اور میں نے اس کو کہا گبرانا نہیں مجھے میرے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا وہ باپ جو خود قیدی تھا میں اپنے باپ کو کہہ کے آئی کہ آپ نے گبرانا نہیں مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی شیف دل ہے مسلم لیگ نون کا ورکر بھی شیف دل ہے شاباش اور در کے کیا بیٹھی ہو بنکر میں تمہارا کیا خیال ہے جس دن رانہ سنا اللہ نے تمہیں گرفتار کرنا ہوا اس دن کیا تمہیں دوگر صاحب بچا لیں گے جس دن رانہ سنا اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن اس کے کیسز سچے ہیں نواز شریف کی طرح سیاسی کیسز نہیں ہیں اسی لیے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اس کو پتہ ہے میرے کیسز سچے ہیں لوگوں کو چور چور کہنے والا لوگوں کو چور چور کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکیت نکلا ملک میں آگ لگا کر اپنی جیبیں بھر کے آج بنی گالا میں بھی نہیں بیٹھا آج زمان پاکستان کی بانکر میں بستنا کی طرح چھپکے بیٹھا ہے تو شیرو مجھے بتاؤ مسلم لیگ نون میدان میں اتر چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور یہ بھی سن لو مخالفین کو جو چھپ کر بیٹھے ان کو خبر ہو کہ مسلم لیگ نون نہ صرف میدان میں اتر چکی ہے بلکہ جو ہم پر الیکشن سے بھاگنے کا الزام لگا رہے خود چوہے میں چوہے کی طرح بل میں دوبک کر بیٹھے دیکھ لو مسلم لیگ نون آج میدان میں کھڑی ہے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور شیرو الیکشن صرف لڑنا نہیں ہے جیتنا انشاءاللہ اور آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ نہ صرف آپ کی بہن کو ذمہ داری ملی ہے میں آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی جان لڑا دوں گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہر بار کی طرح مسلم لیگ نون ہی اس ملک کو بچائے گی مسلم لیگ نون ہی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو مشکلات سے نکالے گی مسلم لیگ نون ہی دوبارہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالے گی میرے ساتھ نعرہ لگا دو نواز شریف شہباز شریف شاہد کا کان اباسی رانہ سناللہ مسلم لیگ نون کا پنڈی دویجن زندہ باد اور آخر میں پاکستان زندہ باد کا ایسا نعرہ لگانا کہ پاک پنڈی کے درو دیوار گونجیں پاکستان بہت شکریہ